اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمی العلی من الشیطان اللہ نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشقیزنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وحادینا ومولانا عبل قاسم محمد وعلا تیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابه المبین یا ایہا اللزین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا علیہ الوسیلہ السلام عزیزانِ محترم صحبانِ ایمان سرزمینِ دلحپور کی عزاِ فاطمیہ کا یہ چودہوان سال ہے جو الحمدللہ پہِ تقمیل کو پہنچ رہا ہے یہ عزاِ فاطمیہ الحمدللہ دو ہزار آٹھ میں اس مجلسِ عزا کا آغاز ہوا تھا جس وقت ہمارے اس علاقے میں مختلف جنگوں پہ صرف ایک مجالی صورتی تھی اس کے بعد بہرحال یادِ فاطمیہ منایا جاتا تھا اس پروگرام کی افتداء کا اور آغاز کا اثر یہ ہوا کہ الحمدللہ ہر محلہ ہر علاقہ ہر بستی ہر قریے میں ذکرِ فاطمیہ بالکل عام ہو گیا یہ خصوصیت حاصل ہے اس دلہیپور کی بستی کو کہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا چونکہ یوٹیوب پر ماشاءاللہ یہ میسج عام ہو رہا ہے کہ پروانچل کی تاریخ میں عزاِ فاطمیہ کو اگر واقعی فروغ ملا ہے تو اس سرزمینِ دلہیپور سے ملا ہے عزاِ فاطمیہ پوری توجہ میں نے قرآنِ مجید کی اس آیت کو سرنامِ قلام قرار دیا ہے کہ بغیر وسیلے کے انسان زندگی میں کوئی عمل انجام دے ہی نہیں سکتا لہٰذا آخرت کے لیے بھی کچھ ایسے وسیلے تلاش کرنا پڑتے ہیں اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ وسیلہ اس کی نجات کا زامن بن جائے وہ وسیلہ اس کی نجات کے لیے یقیناً علامت بن جائے پوری کائنات کے مردوں کی ہدایت کے لیے خالقِ کائنات نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاءِ کرام کی خلقت کے بعد بھی عوصیہ کو بھی خلق کیا آئیمہ کو بھی خلق کیا اور پوری کائنات کی عورتوں کے لیے اگر اللہ نے کسی کو نمونِ عمل اور آئیڈیل بنایا تو اسے فاطمہ کہتے ہیں اسے جناب فاطمہ کہتے ہیں اور زدانِ گرامی فاطمہ اس ذات کا نام ہے جسے عم العائمہ بھی کہا جسے صدیقہ بھی ہے فاطمہ اس ذات جسے عزرا بھی کہا جاتا ہے اور اس فاطمہ کی یاد ہم منا رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہوگی کہ آج کیا ضرورت ہے کہ عزائے فاطمیہ اتنا منایا جا رہا ہے آج گلی گلی میں عام ہو رہا ہے قبلہ مولانا قازم صاحب موجود ہیں یہ بھی الحمدللہ اپنے ادارے کی طرف سے ہر مسجدوں میں جہاں تک کوشش ہو رہی ہے وہاں پر بھی پروگرام کرا رہے ہیں بھئی ایک پروگرام دلہی پور میں ہو گیا یہ کیا ضرورت تھی کہ مسجد ابودالی میں بھی ہو چامہ مسجد میں بھی ہو مسجد غدیر میں بھی ہو فلا محلے میں بھی ہو عجب نہیں آپ کی آواز آئے گی مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے ہر دور میں انسان کو حق ہے کہ مظلوم کی حمایت کرے ظالم کے خلاف آواز بلند کرے مظلوم کی مختار بھائی حمایت کرے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرے عزائے فاطمیہ اسی کی ایک کری ہے نیجر بھائی اسی کی ایک کری ہے کہ ہم احتجاج کر کے زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنو جس طریقے سے عزائے حسین سے حسین کے قاتل کا چہرہ سامنے آ گیا سلوات محمد و آل محمد انصاف سے بتانے جانے گے رامی آپ پورے دنیا میں چلے جائیں آپ کسی مسلمان سے پوچھیں یہ بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے تو کہے گا یسید دوبندی سے پوچھا حسین کا قاتل کون ہے کہا یسید جماعت اسلامی سے پوچھا حسین کا قاتل کون ہے کہا یسید میں نے بہلیوں سے پوچھا حسین کا قاتل کون ہے کہا یسید میں نے پوچھا بتاؤ کس نے بتایا کہ یہ محرم نے بتایا کہ محرم نے بتایا ذکر حسین نے بتایا آج اسے ہی وجہ ہے کہ پہلے سازشیں یہ تھی کہ زائے فاطمیہ کو عورتوں تک محدود کر دیا جائے بس عورتوں کا ذکر کیا جائے بی بی کا ذکر باہر نہ لائے جائے اس لیے جب لائے جائے گا یہ سازش تھی کہ لائے جائے گا تو چہرے سے نقاب اڑ جائے گی لہذا مو PRIMA on م estão بنواتی کا تورا ہے میاں الگرامie موسیقا 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 ماں اگرامے فاتما کی عاملائی دیگر شہادا جان چاکے пойдیگر شہادا نیکی فاتما کی شہادا خیفی میرے کامشا ہارا خیفی کامشا شہادا خیفی میرے کامشا نیکی دانی ساتھ میں اور دعوز براہ ماں راہا سو کانی دیگر یا آدمی خوالے کو درشکر راہا ڈوئی جان کام گرانی زندگا ملوں پر کام پر کام نیکی دیگر نیکی درشکر جما تک سکھم ستاکر موسیقی 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 اتحاد کے ناتے ہم یہ بھی نہیں کریں گے حق نہ بتائیں ہم اتحاد کے ناتے یہ بھی نہ کریں گے حق تو چھپائیں بلکہ ہم اتنا تو ضرور بتائیں گے بہت نوچھوں کہ آپ یہ انصاف سے بتائیے یہ جو عزائب فاطمیہ ہے یہ عزائب مصطفیہ ہے یا نہیں یہ عزائب فاطمیہ جو ہے یہ عزائب پرودگار ہے یا نہیں اب آپ کہیے گا کیسے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول نے خود فرمایا فاطمیہ تم جس سے راضی فاطمیہ تم جس سے راضی اس سے تیرا باپ راضی جس سے تو ناراض اس سے خدا ناراض آج چوبہ سو برسلو کہہ رء رضی اللہ رضی اللہ اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا بھئی نماز تو پھری پھر خدا کہے ناراض بھئی کہا سیدہ تو کیا پھر کہے خدا ناراض حج تو کیا پھر خدا کہے ناراض تذبیت اٹھائی پھر خدا کہے ناراض اب بتا چلا کہ فاطمہ ناراض ہوئی اسی لئے خدا ناراض ہوا فاطمہ ناراض ہوئی تو خدا ناراض ہوا تو میں تو یہی اضائے فاطمیہ منقد کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب اللہ کو بد راضی کرو فاطمہ کو راضی کراؤ فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے فاطمہ ناراض تو خدا ناراض اب آپ کے مطلب کی بات کہتا ہوں تحریر وہاں کی ہوگی تقویر یہاں کی ہوگی دیکھنے والے علامہ سائم چشتی جنہوں نے البطول لکھی انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا یہ کیا ہے امم ایمام یعنی اماموں کی ماں پوری توجہ اور علامہ احمد ازا خواب بریلوی نے ایک بات جو لکھی بہت توجہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد کے امام کی ماں کا دل دکھا دے مسجد کے امام کی ماں کا دل دکھا دے تو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہائے 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 اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا جس نے امم اللہ اممہ کا دل دکھایا ہو سلوات المحمد و آل محمد تو لکھتے ہیں کہ جس نے دل دکھایا کس کا جو آپ کیا پیش نماز اس کی ماں کا تو کہتے ہیں اللہ اس کی عبادت سے راضی ہے نہیں ہوگا اور جو امم اللہ اممہ کا دل دکھائے اگر اللہ راضی ہو گیا تو عدالت الہی میں فرق آئے گا یا نہیں ہے نا اب ایک بارہ اور سنیجئے علمہ سائم چشتی نے جو کہا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں کسی وقت بھی اولاد زہرہ اگر تم سے ناراض ہو جائے بہت توجہ تو سمجھ لینا کہ تم سے بڑا گناہگار کوئی اس عرض زمین پہ ہائی نہیں ہے میں نے کچھ کہہ دیا میں نے کوئی میسے دیا آپ کے احوالے اولاد زہرہ یعنی اولاد زہرہ میں ہمارا آپ کا شمار ہے اگر یہ اولاد زہرہ ناراض ہو جائے تو سمین پہ ہم سے بڑا کوئی گناہگار نہیں پھر اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اگر اولاد زہرہ کی تم نے حق تلفی کیا حق مارا حق چھینا حق غصب کیا تو نماز قبول نہیں روزہ قبول نہیں حق قبول نہیں زکاة قبول نہیں اگر کسی نے زہرہ کا باغی مارا ہو سلا در محمد و آل محمد اگر کسی نے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں وہ کلہ موجود ہیں دیکھیں چھوڑی کی سوالت ہے ڈاکے کی سوالت ہے یہاں تو ڈاکہ ڈالا گیا ڈاکہ ڈالا گیا سب جانتے تھے یہ باغ زہرہ کا ہے مگر اس پر غاسب ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا آج تک کہ لوگ عبادتیں بھی غصبی زمین پر کرتے ہیں اب آپ پہنچے یا نہیں پہنچے مسجد ہماری قبضہ ان کا میں ایک بات ابھی بتاؤں آپ کو ہمارے کے ایک بزرگ شاعر جناب عز مہدی صاحب حادل پوری ہیں ان کے خاندان کے قدیم مسجد قدیم مسجد ان کے بزرگوں کی برحال لوگ انہیں کہا نماز پڑھیا ماشاءاللہ پڑھنے لگے اللہ کا گھر ہے سب کے لیے ہونا چاہیے جب وہ کچھ عرصے کے بعد کہے تو ہاں لکھا تھا تعمیر فلا مذہب فلا مذہب کے لوگوں نے کیا وہ غصے میں آقل کے بولے اچھا یہ بتاؤ یہ سچ ہے کہ غلط یہ سچ ہے یا غلط لوگوں نے کہا نہیں بنائی تو آپ ہی کے لوگوں نے تھی مگر ہم نے اپنے بزرگوں کا نام لکھ دیا ہے کہا بس یہی تو اسلام سے چودہ سو سال سے یہی ہوتا آیا ہے سلام محمد وعالی محمد اوہی نوجہ دانے کے رامی تو عظمت زہرہ عظایت فاطمیہ کو عام کرو اور زمانے کو بتاؤ کہ فاطمہ کے اس قتل میں توہین فاطمہ نے میں کس کی کس کی سازشیں تھی اچھا یہ بتائیے ہم اور آپ ماشاءاللہ صاحبان علم و فائم ہیں ہماری مات کی کوئی تورین کرے گا تو کیا میں کبھی اسے برداشت کروں گا اسے کوئی ریایت رکھوں گا تو رسول کی جو بیٹی ہے وہ کیا سوشیوں کی بیٹی ہے کیا اس کر رہا ہوں نبی سوشیوں کے تھے نبی تو عالمین کے لیے تھے تو جب نبی کے عالمین کے لیے تھے اس نبی کا کلمہ سارا مسلمان پڑھتا ہے بہت توجہ دیکھیں اصحاب کی ناراضگی سے خدا ناراض نہیں ہوگا زہرہ کی ناراضگی سے خدا ناراض ہوگا تو کم سے کم اتنا تو احتیاط برتو کہ یہ دیکھو نبی کی رضا کس کی رضا میں ہے بہت نوچھو اب ایک بات آئیے یہ بتائیے نبی کی کتنی بیٹی ہیں تھی جی ماشاءاللہ دیگر ملت اسلامیہ کیا یہ بتائیے کسی بھی مسلمان کا جہاں تک آواز جا رہی ہے نے کہا آپ کیا بھی ہوتا نے کہا ان کے کیا بھی ہوتا مہر آپ کیا بھی رکھا جاتا مہر ملت اسلامیہ کے بھی رکھا جاتا آج تک بتائیے کہ کہیں آپ شادی میں گئے ہو لفظ مہر آیا ہو یہ کہا گیا ہو کہ زینب بنت محمد کا مہر رکھو ام پرسوم بنت محمد کا مہر رکھو قبلہ موجود ہے حضر محمد صاحب قبلہ آپ کے مام جبہ ماشاءاللہ بھائی یہ بتائیے آج تک ان کے سامنے آیا ہو کہ حضور مہر فاطمی ہتا دیجئے ہوا کا مہر رکھ دیجئے مہر فاطمی مہر فاطمی جتنے بھی ملت اسلامیہ کا شادیہ ہوتی ہیں مہر فاطمی پر ہوتی ہیں تو آخر یہ تین بیٹیوں کا مہر کہا گیا اچھا ایک بات آو بھائی رسول کے اگر چار بیٹیاں ہیں ملت اسلامیہ کان کھول کے ذرا سنے تحصیب کی اینک اتھارے بھئی آپ نے بھی اپنی تاریخوں میں لکھا کتابوں میں لکھا رسول کی چہتی بیٹی رسول کی چہتی بیٹی رسول کی چہتی بیٹی تو یہ تو عدالت نبی کے خلاف ہے نا کہ ایک چہتی ہو جائے بقیہ تین غیر چہتی ہو جائے یہ لفظ چہتی لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کی اکلوتی بیٹی فاطمہ تھی سلامہ بر محمد وعاد محمد اکلوتی بیٹی جنابی فاطمہ تھی اکلوتی بیٹی جنابی فاطمہ تھی آپ نے خود لکھا چہتی بیٹی اچھا اگر تین بیٹی اور ہیں تو ان کے لئے رشتہ لے کے لوگ کیوں نہیں گئے آپ دکھائیے تاریخ جھوٹے جھوٹی روایت کہ سبوں نے جا کے کہاو محمد سے محمد اس بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرو اس بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرو اس بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرو مگر ایک فاطمہ کے پاس لوگوں کی قطاریں یا نبی اللہ فاطمہ سے میرا شرشتہ فاطمہ سے میرا رشتہ فاطمہ سے میرا رشتہ بھئی نبی کی بیتیاں بھی تو سب برابر تھی کسی سے کر لیے ہو پہ یہ کسی سے کر لیے ہو پہ یہ فادمہ ہی میں یہ کیوں خصوصیات کیوں بھی یہ خصوصیت کی علامت ہے کہ لوگ بتانا چاہتے ہیں اور اور ہو پی ہے رسول والی اور ہو پی ہے سلام آدم حمد و آل محمد مجھے 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 علی 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 یا علی کوئی دعوی جانے کے رامی اب آپ ان صاحب سے بتائیں بس فکریں دے کے جانا ہوں کہ اگر رسول کی اور بیٹیاں ہیں تو ہر ایک کے نام کی تصویر ہونی چاہیے تھی ابھی سرکار قبلہ مولانا احتشان مزادی صاحب قبلہ نے آپ نے دیکھا کہ تصویح کے عنوان پر بیشارہ کیا پھر میں آپ کو سامنے ارس کرنا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی سنا تصویح محمد تصویح علی تصویح زینب تصویح مریم جتنا مسلمان ہے سب کہتا ہے تصویح فاطمہ تصویح فاطمہ اور یہ بھی ہے کہ اگر نماز میں جانبوجھ کے تصویح کو ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے تو نماز کی قبولیت میں اشکال پایا جاتا ہے اور شک پایا جاتا ہے یہ ہے احترام اور تصویح فاطمہ بھی امام سے خالی نہیں ہے کیا اس کرنا ہوں تصویح امام تصویح بھی امامت سے خالی نہیں ہے ہے پوری توجہ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ شادی کا مسئلہ جب اسلام میں آتا ہے تو چاہے وہ دیوبند سے ہو چاہے اشرفیہ مبارک پور سے ہو چاہے ہمارے نجف سے ہو چاہے مصر سے ہو سب یہ کہتے ہیں شادی کو علی اور فاطمہ کی سیدھ بنائی جائے کسی اور بیویوں کا کیوں نہیں لاتے بھئی عرب میں جب شادیاں ہوتی تھی تو لوگ لوٹتے تھے جاتے ناج گانا بجاتے ہوئے جاتے تھے اور لوٹ کے لے کے چلے جاتے تھے مگر فاطمہ کی شادی سے اسلامی تعلیمات کا آغاز ہوا عرب میں کہ بارات کیسے لے آئی جائے باراتی کیسے لوگ یہ سارے حصول و ضابطے جو ہیں وہ علی اور فاطمہ کی شادی کی بدولت ہیں علی اور فاطمہ کی شادی کی بدولت ہیں آج زمانے میں جب آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی ملت اسلامیہ کے ہاں تو شادی کے وقت جہاں باراتی تیہ ہوتا ہے وہیں مہر بھی تیہ ہوتا ہے بہت توجہ وہیں بے مہر بھی تیہ ہوتا ہے اب شادی بہرال جیسی بھی ہو مغربی تہذیب والی ہو چاہے لندن نزاج والی ہو چاہے عرب سکر والی ہو چاہے ہندوستان گلچر والی ہو مگر مہر جب یاد آئے گا تو فاطمہ والی مہر فاطمی ایک اور کنسپ ہمارے سماج میں پوچھا جاتا مہر کیپی رکھی جائے تو کہتے چودہ ہزار کا کیوں کہ اببہ کا بھی تنہی میں ہوا تھا چچہ کا بھی تنہی میں ہوا تھا امہ کا بھی تنہی میں ہوا تھا مہر فاطمی یاد رہ گیا کردار فاطمہ بھول گئے مہر فاطمی یاد رہ گا کیوں کہا یہ علی یہ فاطمہ کی شادی کا سکھے علی نے گاری تو مانگی نہیں علی نے ٹوپی لر تو لیا نہیں علی نے آپ سے ایسی کا مطالبہ تو کیا نہیں علی نے پہلے زرہ بیچی دیا تب لیا میں علی نے زرہ بیچی اس کے بعد دیا تب لیا اب میں اپنے نوجوانوں سے گزار شکتا ہوں یہ چودہ ہزار کے مہر کا کنسپ ختم کرو چودہ ہزار کی کوئی ویلو نہیں ہے کم سے کم اتنا مہر ضرور رکھو کہ چلو میرے مہر میں میری شریک حیات زیارتِ کرولہ کرے گی زیارتِ مدینہ کرے گی سلامہ دل محمد وعالمہ مگر سنیے شادی جب تہہ ہو جاتی ہے تاہمیہ سن لو شادی کے بعد ہنیمن منانے سیریہ یہ مجھ جانا یہاں مصوری حیاتی صاحب کیوں کہہ رہے گی تو ہو چکی سلامہ دل محمد وعالمہ میں اپنے نوجوانوں سے گزار شرطان فاطمیہ کے حوالے سے یہ پیغام نوجوانوں تک پہنچے کہ جب ہنیمن منانے کا شوق ہو تو اس سے بہتر ہے کسی زیارت گاہوں میں چلے جاؤں اس لیے جو خدم پڑے لئے عبادت ہوں گے اور تمہارے حصہ میں خدا اضافہ بھی کرے گا فکر یہ ہونی چاہیے نوجوانوں لہذا اضافہ فاطمیہ کو عام جب کرنا ہے فضائل سے لے کے مسائب کی منزلوں تک ایک بات میں ضرور کروں یہ ذہن میں آرہا اس سال کا پروگرام چھوٹا ہو گیا اس سال کا پروگرام بڑا ہو گیا دیکھئے یہ منتظری جعفری صاحب کرتے ضرور ہیں مگر کراتی زہرہ ہے ہے نا زہرہ ہے جتنی بھی مجلسے آپ منقب کرتے ہیں یہ کبھی سینہ تان کے مت کہی ہے ہم نے کیا بلکہ یہ کہیے کہ شگرہ سہرہ تھا کہ تمہارا انتخاب کر لیا سلوہ بل محمد و آل محمد بس جناب فاطمہ کی سیرت کو عام کرنا ہے اب جب سیرت کو عام کرنا ہے تو میرے نوجوانوں ایک جملہ اور سن لو ہم لو عورت کو کمزور سمجھتے ہیں ہے نا عورت کو غلام سمجھتے ہیں عورت کو گھر کی مہکرانی سمجھتے ہیں عورت کو گھر کی خادمہ سمجھتے ہیں ہم مرد ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں بہت بڑے بہادر ہیں ہر آدمی سوچتا ہے ایک تاریخ میں ایسی عورت ہے جس کے وجود سے انکار اگر کر دیا جائے تو ہمارے ایمان کی طاقت ہی شر ہو جائے گی ہے نا کوئی انکار فاطمہ کر کے رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا پوری توجہ آپ یہ بتائیے محمد جیسا نبی اپنے داماد کے دروازے پر جا کر داماد سے پوچھ رہا ہے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا یہ گفتگو نہ فاطمہ نے سنی نہ علی کی گفتگو فاطمہ نے نہ فاطمہ کی گفتگو علی نے اور امامہ تو اسمت دونوں کا جواب ایک ہی ہے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں پایا جا رہا ہے جیسے ہی علی سے پوچھا علی نے آواز دی یا نبی اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں ہمسر پایا اپنی عبادت میں ہمسر پایا یعنی مددگار پایا برابر پایا اور جب یہی جا کے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ تم نے اپنے شوہر علی کو کیسا پایا فاطمہ نے بھی وہی جملہ کہا جو علی نے کہا تھا کہتی ہے میرے بابا میں نے علی کو اپنی عبادت میں ہمسر پایا اس کا مطلب یہ ہے جو عبادت کا مزاج شہرہ کا تھا وہی عبادت کا میار علی کا تھا سلامہ در محمد و عالم اگلش ماشاءاللہ لہذا اپنی شریک حیات کو اپنی عبادتوں میں جب ہمسر پا جانا تو شکر پروردگار کرنا کہ اللہ نے مجھے ایسی شریک حیات دیا ہے جو ہمارے عمل خیر میں ہماری ہمسر بن گئی یہ کردار زہران اور کردار علی پورے سمانے کے لیے جی آلا یہ بتائیے علی نے حالتِ رکو میں زکاة دی تھی دیا تھا نا سائل کے علی کے دروازے سے واپس گیا نہیں گیا کیا فاطمہ کے دروازے سائل واپس گیا نہیں گیا ایک مرتبہ جنابِ فاطمہ مسلح عبادت پر ہیں بس مسلح عبادت پر ہیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اتنے میں ایک سائل آ کر کے دقل واپ کر رہا ہے آواز دے رہا ہے فاطمہ نے نماز تمام کی دعا کی پروردگار اس وقت میں تیرے مسلح پر بیٹھی ہوئی اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں اگر سائل واپس چلا جاتا تو لوگ کہتے کہ فاطمہ کے دروازے سے سائل واپس گیا کیا مانتے ہو جب فاطمہ سائل کو نہ دے سکی تو تمہیں کیا دیں گی مگر فاطمہ اساتھ کے نام ہے جسے مرضیہ بھی کہا جاتا ہے مرضیہ کہا جاتا ہے اگر شوہر میں مرضی خریدی ہے تو اس مرضی کی ملکہ جناب فاطمہ بھی ہیں اس میں شریک ہیں فوراً آواز آئی فاطمہ اپنے مسلح کو پلٹو اب جب مسلح کو پلٹا تو اس مسلح سے ہیرے و چواہرات نظر آئے فاطمہ نے اٹھایا جناب فضا کو بولایا فضا دروازے پر سائل کھڑا ہے اسے لے جا کر دے دو بہت توجہ وہ یاد رکھے رہا جب علی نے حالت رکو میں سکاتی تھی تو سائل جب جا رہا تھا لوگ پوچھتے تھے کتنا ملا کتنا ملا وہ سائل جواد تے رہتے و نظر آ رہا تھا اب مجھے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب میری نسلوں کی حفاظت ہو گئی اب کوئی دروازے پر نہیں جاؤں گا جب فاطمہ کے حضر دروازے سے ملا تو لوگوں نے کہا آواز دے رہا تک کیا ملا تو وہ کہتا اتنا ملا کہ اب خیامت تک میری نسل کو کسی دروازے پر جانے کی ضرورت سلامہ در محمد و آل محمد علی نے دیا علی نے دیا تو وہاں بھی سائل مستغنی ہو گیا فاطمہ نے دیا تو یہاں بھی مستغنی ہو گیا بس میرے زمانوں مانگو زہرہ سے اس دور میں نہ مانگو گے زہرہ سے تو کم مانگو گے گھروں کی نجات مانگو زہرہ سے مرضوں سے شفا مانگو زہرہ سے روزی مانگو زہرہ سے رزق مانگو زہرہ سے کردار مانگو زہرہ سے اور سماج میں اوفت و محبت مانگو تو زہرہ سے خاندانِ سہرہ کی قربانیوں کا آج اثر ہے کہ آج ہم باقی ہیں اور ہم وہ ہیں ہم نہ منائے عزائی فاطمیہ تو کون منائے گا ہم دولت سے نہیں بچے ہیں ہم طاقت سے نہیں بچے ہوئے ہیں ہم جاہو حشم سے نہیں بچے ہوئے ہیں ہم بچے ہیں تو دعائے سہرہ سے ہمارا وجود اگر باقی ہے تو دعائے سہرہ سے اصنیے ہمیں قتل کرنے والے مٹانے والے خود مٹ گئے اور مٹ رہے ہیں مٹ رہے ہیں دندہ دنی سن لیجئے جب لئے امدہ رہے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کوئی درجہ لانے گرہ میں دیکھیں ایک بات ارس کر دو کسی مصیبت کے حالات میں قوم کی مدد کرنا یہ عظیم عبادت اور عظیم سرمایہ ہے قبل امدہ صاحب نے واقعی لخنو میں جو تاریخ قائم کی وہ لائق تحسین جس وقت لوگ بھاگ اب میں بتا دوں بات آگئی تو ارس کر دیں اس وبا کے عالم میں لاکھ ہم کچھ بھی کہیں ہر آدمی ڈرہ و خوف زدہ ہوا ہے نا میں تو کہا کرتا ہوں ایک جملہ قبلہ کہ جتنا قوم کرونا سے ڈری اتنا اگر خدا سے ڈر گئی ہوتی اتنا خدا سے ڈر جاتی تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہم تو عزائی فاطمیہ منانے والے ہیں ذکر فاطمہ منانے والے ہیں لوگوں نے ملیسے چھوڑ دی لوگوں نے ازاداریاں چھوڑ دی لوگوں نے مسیدیں چھوڑ دی جہاں کا وعدہ ہے خدا کا کہ وہاں شفاہ ملے گی وہی پہ لوگوں کو مرض آنے لگا بازاروں میں مرض نہیں آیا شابی کے مندبوں میں مرض نہیں آیا مرض لوگوں کو زیادہ دکھائی دینے لگا عزائی حسین میں یہ بات یاد رکھئے گا نوجوانوں جہاں زہرہ آتی مہا مرض نہیں آتا جہاں زہرہ آتی مہا مرض نہیں آتا زہرہ کے دروازے پہ شفاہ ہے مرض نہیں آئے سلوہ دل محمد و آل محمد بس بس جیدہ میرے عزیزوں میرے دوستوں خدا سلامت رکھے ان عزائی داروں کو یہ لائق تحسین ہے کہ آج کے حالات میں بھی الحمدللہ عزادار یہ حسین عزادار یہ جناب فاطمہ تزہرہ سلام علیہ اللہ کا آپ نے نقاط کیا آپ آئے دیکھئے ان ایام فاطمیہ عزائی فاطمیہ میں آپ جو شامل ہوئے ہیں یہ مست سوچئے کہ ہمیں دو گھنٹہ ہمارا چلا گیا بلکہ یہی یک دو گھنٹہ آپ کے سندگی کے لئے آخرت میں جو ہے بخشائز کا سبب بن جائے گا کیوں اس لیے کہ آج جس کا ماتم کر رہے ہیں وہ مظلوموں کی ماں آج جس کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں وہ خود ایک مظلومہ بھی آپ مسائب مسلسل سن رہے ہیں قبل انداز صاحب سے بھی سنا برادر زیب دشان بھائی نے سے بھی سنا آیت فرمایا مسائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے مسائب صرف تصور کی چیز اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی اتنی کم عمری میں ضعیفہ ہو جائے آپ بتائیں اٹھارہ برس کی عمر کیا ہوتی اٹھارہ برس کی عمر میں بال سفید ہو جانا اٹھارہ برس کی عمر میں کمر کا خمیدہ ہو جانا اٹھارہ برس کی عمر میں عصا کا لے کے چلنا ازادارو انصاف سے بتاؤ اگر تمہاری شریک حیات اٹھارہ برس کی عمر میں عصا کا سہارہ لے کے چلنے لگے تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی کیا شاہ گزرے گا ازادارو میں نے روایت میں پڑھا کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ عصا لے کے چل نہیں ہیں علی سامنے کھڑے ہیں اس کے بعد علی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا پھر آسمان کی طرف زیدانِ گرامی سر بلند کر کے دیکھا پھر جناب فاطمہ کو دیکھا فاطمہ نے پوچھا اب الحسن اب الحسن فاطمہ کو اس طریقے سے کیوں دیکھ رہے ہو تو علی نے آواز دی فاطمہ اللہ نہ کرے کسی کی حائزیہ کسی کی شریک حیات اتنی کم امنی میں ایسی صحیفہ ہو جائے فاطمہ مجھ سے تمہاری عذیت نہیں رکھی جاتی فاطمہ تمہارا شلہ نہیں دیکھا جاتا ہائے نبی کی بیٹی پر اتنی عذیت آئی گئی اتنی مسئلہ پر دھائی گئی جس کا بابا رحمت العالمین تھا اے عزیدانِ گرامی میرے بچوں نوجوانوں انصاف سے بتانا اب یہ قبل اعتشام بھائی نے پڑھانا کہ دروازے کے بعد بھی ازادارو ان ہاتھوں پر بھی ازادارو حملہ کیا گیا جس سے ہاتھ کے حدیاں ٹوٹ گئے تھے ہم نے روایت میں بہا ایک مطبع جناب فاطمہ علی کے پہلوں میں بیٹھی نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے تقبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے نا تقبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے نا مگر فاطمہ تقبیر کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھا پا رہی تھی ایک بار علی نے پوچھا اے فاطمہ تقبیر میں ہاتھ کے اڑھے اٹھا دے فاطمہ کی چیخیں نکل گئیں آوازی اب الحسان علی میرے ہاتھوں کے حدیاں علی ٹوٹے ہوئے اے ازادارو اٹھارہ برس کی اتنیر جب دنیا سے گزری ہے نا ازادارو پسنیوں کی ہڈیاں ٹوٹے ہوئے تھے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹے ہوئے تھے اے ازادارو انصاف سے بتاؤ بدن کی کوئی بھی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے اسے جوڑا جا سکتا ہے مگر آج تک اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی ازادارو ابھی میڈیکل میں ایسا نہیں آیا کہ پسنیوں کی ہڈیاں ٹوٹے ہوئے تو اسے کسی طرح جوڑا جائے کہا جاتا آرام کرو لیتے رہو ساس زیادہ نہ لینا جب جب ساس لوگے ارے جس میں لنزا پیدا ہوگا ہائے محمد کی بیگے پسیوں کے ہڈیاں گوڑنے کے بعد بھی عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتے تھے اے عزیزوں صاحبانِ علم ہے حضادارو اللہ نہ کرے کسی کی ماں اس کے سامنے گزر جائے ذرا پوچھو حسنین سے اے حضادارو تاریخ کہتی ہے آپ انصاف سے بتائیں اگر کوئی شقی آپ کی ماں پہ ہاتھ اٹھا دے تو آپ جب اسے دیکھیں گے آپ کی نگاہ میں وہ قاتل نظر آئے گا جن لوگوں نے بے زہرہ پہ ظلم کیا وہ یقیناً قاتل لائے کے لانت تھا ہے اور رہے گا اسے لئے ہم ازائی فاطمیہ منا رہے ہیں تاکہ میں حسین کو کہو اے مولا آپ کی ماں کا غم امارا غم تھا ہاں عزیزانِ گرامی چنابِ ماں سوما آپ نے دیکھا سنتے رہتے ہیں اے حضادارو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ بچے جب گھر میں آتے ہیں تو ماں بچوں کا انتظار کرتی ہے آج سیند بے زہرہ بھی انتظار کرتی بھی وہ وقت گزر گیا میں استمام کر رہا ہوں بس دو چملے سن لے نا حضادارو کہ جب فاطمہ کی ہور دنیا سے ہو قبضہ انسری سے پرواز کی نا حسنین نے سر سے امامہ کب اتارا آپ کو معلوم ہے نا چند یہ بچے گھر میں آئے تھے اسما نے بتا دیا تھا حضادارو ماں اور اسما کو زہرہ نے بتا دیا تھا بچے دوڑے سر سے امامہ اتارا بابا امہ فاطمہ نہ رہی اے بابا امہ فاطمہ نہ رہی اے حضادارو اللہ نہ کرے کسی کا شوہر اتنا غریب ہو اتنا مجبور ہو جائے کہ اپنی شریع کے حیات کو غسل دے مگر ہائے لے علی جیسا سابے اے جب غسل دینے لگا اگبال جب ہٹیوں پر ہاتھ پڑا علی نے اچھے خمالا ہائے لے فاطمہ تم نے یہ بھی نہ بتایا جزاکو اللہ اے حضادارو فاطمہ دنیا سے گزر گئی غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا ہم نے بھی دھروں میں دیکھا ہے کہ جب ماں گزرتی ہے نا تو بچیوں کو بلایا جاتا ہے آؤ میری بچیوں امہ سے رخصہ دھولو اے حضادارو جب جنازہ نکلتا ہے گھر سے آپ دیکھتے ہیں نا حضادارو بیٹیاں جنازے کے بھر کو بکر لیتی ہے پائے کو بکر کے کہتی ہے امہ اب کس کے سہارے رہوں گی امہ اب تو تم جا رہی ہو آج سینب پہ کیا گزری ہوگی آج ان میں کل سون پہ کیا گزری ہوگی مگر ہائے رے جیسے ہی جنازہ داراستہ کیا گیا حسائے ننہ بچہ پائیٹی کھڑا وگیڑا تھا امہ جب تک نہ بھولاؤ بھی ترہ لال دلے خلیب نائے حضادارو علی نے کہا بیٹا رخصت دھولو جب رخصت ہوئے تاریخ کہتی زلزل آ گیا آواز آئی حسن حسین کو رخصت کرو ورنہ قیامت آ جائے گی عجب نہیں حسین نے پوچھا ہو امہ امہ کربلا میں جب لال گیرے گا تو کون ہوگا عجب نہیں فاطمہ نے آواز دی ہو بیٹا تیری ماں بقی کو چھوڑ کے کربلا میں آ جائے گی بس آخری جملہ سنو حضادارو سارے مسائب میں نے چھوڑ دی ہے بہت دو جملے سنو اللہ نہ کرے کسی کی شریک حیات گزری ہو حضادارو سے شوہر ہی ماتم نہیں کرتا ہائے علی نے کیسے زہرہ کا ماتم کیا تاریخ ایتی جب پہلی رات آئی نا پہلی شب آئی نا تو علی فاطمہ کی قبر پہ گئے جانے کے بعد اس طریقے سے رو رہے تھے جیسے چند دنوں کا بچہ روتا ہے اے حضادارو جناب علی کے لونے کی آواز جب بلند ہوئی تو لوگوں نے آگے کہا علی فاطمہ کی قبر پہ گھوائے ہو تو یہی جملہ علی آواز دے رہے تھے اے فاطمہ بابا سے شکایت مت کرنا پسلیوں کی ہردیاں توٹے تھے اے فاطمہ علی بڑا شرمندہ ہے اے فاطمہ اب چکیا کون چلائے گا اے فاطمہ حسنہ ان کو کون دیکھے گا علی زارو قطار ہوتے رہے فاطمہ بی بی کا ماتن کرتے ہیں نا امہ نا فاطمہ دا بارولا محمد وعالی محمد کے سبتت و فعل میں ہم سب کس عبادت کو اس عزائی فاطمیہ کو قبولیت ادا فرما ہمارے سروں پر ہمارے بذروں کا نابی نامان راج الزام کا سایہ برقران رکھ پالنے والے اس وبا سے تمہ محلم انسانیت کو محفوظ فرما بالخصوص محبانِ لبیت جہاں جہاں ہیں پر بدگار تو ان کی حفاظت فرما پالنے والے اس عزائی فاطمہ کا اور زیادہ فروغ اتا فرما بالخصوص ملان منتظر جعفری صاحب ان کی حلقانہ کو بھی صحیحت و سلامتی کے ساتھ رکھ ان کے رزق میں بھی اضافہ فرما پالنے والے بالخصوص اس مومنین دلہی پور پہ اپنے خصوصی رحمت نازل فرما پالنے والے جو بھی روزگار ہمیں روزگار اتا فرما پر بدگار جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما پالنے والے جو بے اولاد ہیں اولاد سالے کا مالی قطاع فرما پالنے والے جن کے سوا پہ بچیوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کے والدین کس فریضے سے جل جسے بکدوش فرما پالنے والے ہمام زمانے کے ظہور و تعجیل فرما ہم سب کو ان کے سپاہیوں میں شمع فرما